اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمنٹ ڈاکٹر علی ساجد آپ کی خدمت میں پروجیکٹ میننجمنٹ کے پندر میں لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہے اگر آپ نکال کریں تو پچھلے تین مسلسل لیکچرز میں ہم نے پروجیکٹ پروپوزل کو بڑا ڈیل میں انیلائز کیا اور اس کی اہمیت ہوں نے دکھا کہ کیا کر کیوں اور کیسے پروجیکٹ پروپوزل آپ کی پروجیکٹ کی حصول میں مدکہ سکتا ہے آج کی جو نشست ہے اس میں ہم بنیادی طور پر پروجیکٹ پلاننگ کی بات کریں گے اور یہ چار سے چھے نشستوں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کر لیں پروجیکٹ پلاننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں چار سے پانچ ہیشو بنیادی طور پر شروع میں آتے ہیں سب سے پہلے کہ سب پلاننگ ہے کیا اس کی ٹیکنیکل، مینجیریل اور آفیشل ڈیفنیشنز کیا ہے اس سائیکل کے اندر کیا کمپوننٹس ہیں، کیا فیزیز ہیں، کیا کیا ریکوارمنٹس ہیں، کیا کیا انفرمیشن چاہیے اور ارلی سٹیجز پر کیا ڈاکومنٹ ترکار ہو ان سب کو ہم باری باری آج کی نشست میں اور آنے والی نشستوں میں بڑا ٹیٹیل میں ڈسکس کریں گے اگر ہمارے پروجیکٹ کی پلاننگ پر کام زیادہ ہوا ہو تو پروجیکٹ کی سکسیس کی پروپولیٹی بہت بڑھ جاتی ہے اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جساں زمانہ ایمن میں بہایا گیا پرسینہ آپ کو زمانہ جان میں مدد دیتا ہے اسی طرح پروجیکٹ کی پلاننگ پر آپ جتنا ٹائم، انرجی، ریسورسز، کمیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن دیتے ہیں اتنا ہی پروپولیٹی بڑھتی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کل کو کامیابی سے ہم کنار ہوگا خواتین و عزرات، حسب ممول آج کے لیکچر کا بقاعدہ اور بازابطہ افتتہ یا آغاز کر رہے ہیں ہم بڑی مددہ کورٹیشن سے جو کہ بنیادی طور پر پلاننگ کے زمرے میں، پلاننگ کی کیٹیگری میں آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کورٹیشن کو جو دنیا کے مشہور مفقرین نے دیئے ہیں یا مختلف کہاوتوں یا پرووربز کے حوالے سے آپ کے میں گوشت گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو پروجیکٹ کی پلاننگ میں نئے ٹپس کیسے دے سکتی ہیں یہ ٹپس پروفیشنل ٹپس ہیں اور یہ ٹپس آپ کو پروجیکٹ کو کامیابی سے ہم کنار کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں ایک جیپنیس پروورب ہے جو آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوسری پروی پاس بڑی مددہ سٹیٹمنٹ ہے دنیا کے سب سے بڑے موجد کی جو اس کا تعلق امریکہ سے ہے ٹھومس ایلوہ ایڈسن ایک ہرہ سے زیادہ سٹیٹمنٹ کی دریافت کی پروما فون سے لے کے اور بلب تک اور دنیا کی بڑی نامور آج کل کی روزمرہ کی زندگی میں بنیادی اجازت اس شخص سے منصوب ہے محصوف کہتے ہیں یہ کوئی محض اندازہ یا کیافہ نہیں ہے کہ آپ کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے بلکہ اور اس بہامی ارتباط کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک نئی چیز جنم دیتی ہے اس کا نام ہے گھوٹ فوجنی اور ہمارے نزدیک پروجیکٹ منیجمنٹ کے اندر اس کا نام ہے کامیابی سکسیس پروسپیریٹی اینڈ گروت یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کی خیبت پیش کی ٹھومس ایلوہ ایڈیسنس کی اس کو علامہ اقبال کے ایک مجھے اس حوالے سے شیر بھی یاد آتا ہے بھنتے ہیں میرے کارگائے فکر میں انجم بھنتے ہیں میرے کارگائے فکر میں انجم لے آج اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان محض قسمت نہیں ہے اس کا مطلب ہے پلاننگ کو آپ اپنیٹی سے کیسے منطبق کرتے ہیں لنک کرتے ہیں کورلیٹ کرتے ہیں اور ایڈیسن کی طرح تھومس ایلوہ ایڈیسن کی طرح ہزار ہائی جادات کے بعد امر ہو جاتے ہیں اور انسانیت کو اچھی چیزیں دیتے ہیں پروجیکٹ کے اندر پین اور پلاننگ کی امپورٹنس کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے خواتین و ذرات میرے پاس ایک چانیس پروب ہے چانیس کا حوات ہے جو کہتی ہے اندازے قیافے اور قسمت کو بلیم کر کے پروجیکٹ کی ناکامی کو کبر کرنا کوئی اتنا مستحسن اقدام نہیں کہ ہم پروجیکٹ کو پلاننگ کے اندر اگنور کریں اور بعد میں بلیم کریں تو یہ چانیس پروب بڑا اچھا میسج دیتی ہمیں اگلا میرے پاس میسج ہے وہ ہے ایڈیم 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 صرف خواب ہے ہو سکتا ہے دیوانے کا خواب ہو اگر آپ کے پاس پروجیکٹ کے اندر گولز کلیر ہیں اور آپ کے پاس پورا پروسس ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا پروجیکٹ کامیابی سے خونکناب نہ ہو یہ بڑی اچھا میسج ہے اگلا میسج ہمارے پاس ہے پیٹر ڈرکر کا پیٹر ڈرکر پلاننگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے موڈیفکیشن ترمیم تحریف یا تبدیلی کی گنجائش نہیں تو یہ بیٹ پلان ہے تو آپ کو یہ ذہن میں بات رکھنی پڑے گی کہ نیشل پلاننگ کبھی بھی حرفے آخر نہیں کبھی بھی پتھر پہ لکیر نہیں اور یہ میسج ہمیں دے رہے ہیں پیٹر ڈرکر اپنی فیلمس کوٹیشن میں تو آج کی سٹنگ خواتین و درات جو ہماری ہے پروجیکٹ پلاننگ کے اندر ہے اور ہم انیشل پلاننگ سے سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ سکسس آف پلاننگ میں تین بنیادی اناثر کیا ہے پہلا ہے ایفرٹ آپ کتنا اس میں خونے دیگر پڑا رہے ہیں دوسری ہے کیر کتنی احتیاط سے چل رہے ہیں فونگ فونگ کے چلنا پروجیکٹ کی انیشل پلاننگ کی بنیادی ریکوارمنٹ ہے جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ لے سانس پی آہستہ کے نازک ہے بڑا کام تو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ پہلے مہرلے میں جانا پڑے گا اور اس کا پہلے مہرلے کا انیشل پلاننگ کا جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے جو بنیادی اس کی ریکوارمنٹ ہے وہ کیر ایفرٹ کے بعد کیر اور تیسرا ہے سکل آپ کے پاس ریکوزٹ سکل ہو مین پاور ہو اور رسورسز ہو ٹکنالوجی ہو اور ٹکنالوجی کو یوز کرنے کا ہنر اور ملکار اس میں یکٹائی ہو اور فنی معاملات میں آپ کو پوری دسترست ہو تو آپ آگے چل سکتے ہیں اور یہ تین چیزیں یہ تین چیزیں بنیادی طور پر ایلیمنٹ ہیں انصر ہیں کس چیز کا یہ ہے پروجیکٹ کی کامیابی کا اور یہ بنیادی ایلیمنٹ انیشل پلاننگ کے پری ریکوزٹ ہیں ان کو آپ اگنورنا کیجئے گا let us quickly review the basic definition of planning in three or four perspectives first of all in the context of management then technical then literary meanings and official meanings of planning ہم ان کو باری باری one by one discuss کرتے ہیں تاکہ ہمارے پین میں ideas clear جو planning کی definition management کے context میں ہے اس کی بنیادی طور پر آپ کو یہ ذیر میں رکھنا پڑے گا کہ you need to work out sub component in some degree of detail آپ کو بہت جزیات میں جانا پڑے گا مطلب کمپوننٹ کی یہ بنیادی definition ہے planning کی management perspective اس کے بعد دوسری definition ہے literary definition look where you look dictionary میں کیا اس کی meanings ہیں it is a creation of a plan ایک plan کی تشکیل اس کی اس کو جنم دیا جانا یا اس کو تیار کرنا ہے یہ بنیادی definition it could be making a list list بنانا بھی اس کی definition میں آسا ہے تیسرا ہے ہمارے پاس technical meaning technical meaning بنیادی طور پر cover کرتا ہے area of government legislation and regulations حکومت کی قانون سازی کا عمل جو ہے resources کو use کرنے کے تناظر میں وہ technical definition planning کی اور چوتھی چیز ہے official meanings of planning اس میں planned use of any or all resource under the public service and public sector domain اگر آپ recall کریں تو دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں اور communist countries میں جس جہاں پہ command economy تھی جہاں پہ communism یا socialism کا دور زیادہ تھا وہاں پہ پانچ سالہ planning کے مختلف program بنتے تھے even پاکستان میں 50's 60's 70's میں fiber plan were very common اور یہ concept command economy سے derive کیا گیا سویتن سے اب دنیا میں بہت لوگ plan کرتے ہیں اور ایک سر plan فیل ہو جاتے ہیں they never materialize وہ ایک دیوانے کا خواب رہتے ہیں اور ایک مجذوب کی بڑھ سے آگنے جا پاتے ہیں اب اس کی کیا وجوہات ہیں تو بنیادی طور پہ techniques میں آپ دیکھتے ہیں کہ planning ایک idea دیتی ہے اور پھر project accomplishment میں پورا ترتیب اور صلیقہ اور کرینے کے ساتھ تصلسل کے ساتھ ایک sequence بناتی ہے یہ planning کی بنیادی طور پہ plan ایک بڑے complicated چیز ہے it is time consuming it is boring yet it is paying یہ بڑے جیب سی چیز ہے آپ جتنا اس پہ time لگاتے ہیں اتنا جیسے میں نے پہلے کہا کہ probability of success will increase یہ بنیادی چیز ہے یہ ایک map ہے process کا اور process کے اس map میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو activities ہیں وہ آپ اس کو cardboard کریں اس پہ منطبق کریں اس پہ ڈالنے یا اس پہ نقش کریں planning map کی ladies and gentlemen یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ اس میں تمام جزیات کی detail بڑی بسراحت دی جائے بتفضیل دی جائے number one number two یہ plan اس قدر مشکل نہ ہو کہ آپ کا ordinary worker اس کو سمجھ نہ پائے اس کو understand نہ کر پائے تو اس کی سادگی اور پرکاری کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس میں sequence من logic ہو جو آپ planning map دیتے ہیں initial stage پہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پنیادی طور پہ project management کے اندر project planning کا رول میں تو یہاں تک کہوں گا کہ it is a key for successful business or successful project that is initial planning اور اگر آپ نے project plan تیار کیا ہے تو اس میں پہلی چیز ہے کہ you should do all kind of understanding to increase the likelihood of success of a project اور وہ details کیا ہیں اس کو آج کے lecture میں اور آنے والے تین چار lectures میں ہم detail میں discuss کریں گے all those issues اب ہوتا کیا planning کے ساتھ project can run اور project کے ساتھ run کرتا ہے on time within limits آپ کے پاس price over run نہیں ہوتا آپ deadline meet کرتے ہیں اور customer اور supplier کے درمیان میں linkages بھی maintain رہتے ہیں project کی planning اگر سادھا systematic logical ہو اور اس میں پیچھے دیا زیادہ نہ ہو آپ کو بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی ناصف کام ابھی کی مکانات بڑھیں گے بلکہ project کے اندر جھٹکے ملنا یا linkages کا ٹوٹنے کی probability بھی کم سے کم ہو جائے گی سو وجہ کیا ہے فائدہ کیا ہے کہ everyone in the project who is involved precisely know what is his or her duty what is being expected from him اور her اس سے تو اقوات کیا منصوب ہے یا مبستہ کی جا رہی ہے اور اس کو آنے والے دنوں کے مسئلے کو ادراک کرنے میں بھی آسانی ہو رہی ہے یہ فہم کیسے ہوا کہ ہم ادراک کر پائیں یہ فہم کا تعلق project planning document document مسئلہ کیا آ رہا ہے اس کا proactive آپ کیا حل دے سکتے ریکٹیو حل اکثر cost کرتا ہے proactive حل اکثر آپ کے پیسے save کرتا ہے time save کرتا نردی ویسار سے save کرتا سو لبے لباب اس کفتوب کیا ہو ابھی تک کہ you must invest time on project planning اور جتنا آپ time invest کر رہے ہیں اتنا آپ کے بات کے مسائل سے آپ کو اچھت کارہ ملے میں آسانی ہو رہی ہے تو ابھی تک اگر آپ پچھلے چند lectures کو recall کریں تو ہم نے دیکھا کہ project proposal بن گئی ہے اور project proposal کے بعد contract sign ہوتا ہے اور contract sign کے ہونے کے بعد ہی آپ sigر مل جاتا go ahead now you are authorized to start a project اس stage پہ آپ کو project کی planning کی activities idly start کر دن چاہیے یہ جو initial tone ہے project کی planning کی یہ set کرتے ہیں ایک بڑے خاص جو technical person ہے project کے جو مالک ہیں اور اس کو ملکیت دعوے دار ہیں وہ ہے project manager اب پروجیکٹ manager بنیادی طور پہ ایک initial meeting call کرتا ہے اور اس میں لوگوں کو ذمہ داری کو تیون کرتا ہے اس meeting میں کیا چیزیں آنگی اس کو ہم دیکھیں گے آج کی نشست میں اور بنیادی طور پہ یہ جو project manager ہے he or she sets the tone to officially launch the project with a big bank ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں ویگ ہوتی ہیں کچھ grey areas ہوتی ہیں جو properly defining اور interpersonal اور organizational dynamics کے جو مختلف players ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ at times comfortable لیں چلتے تو یہ بڑا diplomatic tone کے ساتھ project management کے جو سوروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے project manager کو start کرنا پڑتا ہے اپنے project کی planning کا نکتہ غص تو بنیادی طور پہ پھر آپ کا project plan کیا ہو گیا which gives the strategy of project manager to achieve the end objectives of the project تو project manager کے ذہنوں میں جو خیالات ہیں اس کی حکمت عملی کے اظہار کا دوسرا نام کیا ہو گیا project plan اس آپ کو آپ 8 سے 10 یا 20 بڑی بڑی اچھی کتابیں پڑھنے project planning کی اس میں آپ کو مختلف methodology مختلف طریقے کار ملیں گے project planning کے لیکن ہر ایک کے اندر بنیادی element ایک ہی ہوگا اور آپ ان elements کو ignore کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا اس کے اندر project میں جھٹکے شروع ہو جاتی ہیں اور linkage ٹوٹنے کا احتمال بڑھ جاتا ہے تو ہم اس course میں جو philosophy adopt کر رہے ہیں project planning کی بڑی straight forward ہے بڑی systematic ہے بڑی scientific ہے بڑی logical ہے اگر آپ اس step پر step follow کریں گے تو آپ کے پاس کوئی خونجائش نہیں ہوگی کچھ چیزوں کو fine tune کرنا پڑتا ہے کچھ کو delete کرنا پڑتا ہے delete تو اس iterative process کو ایک شخص نہیں حل کر سکتا اس کے لیے مختلف informal teams ہیں project management کے formal groups ہیں جو بنیادی tool کے طور پر استعمال ہوتے ہیں project کی planning کی fine tuning کے لیے فائن tuning is not one day or one week job it may take a while at the same times you are authorized to take certain steps modify amend اس میں ترمیم کریں اس میں تحریف کریں اس میں changes کریں keeping your view the changing ground realities مروضی حقائق اور زمینی حالات کے مطابق آپ کو as a project manager اختیار ہے کہ اس میں رد و بدل ساتھ ساتھ کریں اس رد و بدل کو ہم fine tuning کا نام دیتے ہیں اور ایک stage جو آتی ہے کہ آپ ایک کچھ درجہ اعتماعات کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں یہ project کا منیشل plan تیار کیا ہے جس میں بنیادی elements address ہو گئے اب project plan ہے کیا بنیادی structure sequence of events leading to a desired set of objectives آپ کے تیہ شدہ مقاسد کی تکمیل کے حصول کے لیے آپ جو کوشش کرتے ہیں step by step in a sequential manner in a systematic way اس کا نام project plan ہوگیا تو اس کفتگو سے میں یہ deduction لے سکتا ہوں تو project planning کوئی انداز کیاف ہے یا ہنچز یا کیسر کا نام نہیں یہ بھی تک بات تہہ کر لیں گے اگر ایک دفعہ project کی viability establish ہو جاتی ہے تو آپ میں confidence آجاتا ہے اور آپ کا یہ confidence takes certain decisions اور decision کے بعد آپ ریٹن پلان کرتے ہیں اور ایک پوری strategy کو draw کرتے اب اس plan of execution کے اندر آپ مختلف چار سے پانچ چیزیں پہلے چیز ہے what to do when and who to do when and what and where how and by whom یہ چار سے پانچ سوالوں کے آپ جو آپ دے پڑھیں گے execution of plan کے اندر اگر آپ اس کو ignore کرتے ہیں تو main philosophy کا پورا کا پورا جسہ جو ہے وہ خطرے میں اس کا خطرے پہ پڑ سکتا سو project objective جو ہیں clearly tied to the overall mission of the organization اور company کی جو firm ہے مثل company کہتی ہم نے unethical کام نہیں کرنا چاہے ہمیں lose کرنا پڑے تو یہ ان کے ایک stated objective کا حصہ ہے تو project کا کوئی بھی plan خواتین و حضرات ان کے اس broad جو کہ project کر رہی ہے اس stage پہ senior management کیا کرتی ہے وہ define کرتی ہے project کے intent کے مقاسد کیا ہم نے project کیوں start کیا number one اور اس stage پہ senior management ایک چیز اور define کرتی ہے اور وہ ہے project کا scope کی outline کی description ابھی ایک دو نشست کے بعد ہم project scope پہ بڑی سیار حاصل گفتو کر کے technicalities پہ مزید روشن ڈال ہیں اسی stage پہ project management کی big process ہیں جو اس کو undertake کر رہے ہیں وہ ایک step اور لیتے ہیں وہ ہے وہ identify کرتے ہیں کہ project کے desired results کیا ہوں گے اور expectations کے end of the project پہ یہ تین چیزوں کے بعد آپ کے پاس واضح ہے کہ آپ اپنے project planning میں clarity ڈال لیں if you don't add clarity in project planning you are likely to go astray آپ کا اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول سے ہٹ جائیں گے تو آپ کو clarity کے element ڈالنا بڑا زور ہے اب کیا ہوتا ہے project management کی with all stakeholders جو بھی concern لوگ ہیں ان کے لیے ایک یہ دستاویز ہے planning کی جو communication کرتی ہے چار سے پانچ stakeholders میں جو جن کا مفاد project سے وابستہ مثلا client parent organization of the project manager beneficiaries and yourself آپ اور آپ کی ٹیم ان چار سے پانچ کو آپ communicate کرتے ہیں project planning تو ہمارا گفتگو کا حاصل کلام کیا ہوا خواتین عزرات گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے کہ project plan is basically a document which communicate the basic plan to all concern secondly it is a prerequisite for detailed scheduling of the work کہ آپ کی شیڈیولنگ ہو رہی ہے اس کی بنیادی نوازمات اس میں شامل ہیں اور خواتین عزرات تیسوی چیز میں کیا it is a help document جو کہ project manager کو مدد کرتا ہے ایک بنیادی چیز کی نشان دہی یا شناخت میں اور وہ بنیادی چیز کیا ہے cost estimate جب آپ planning میں اپنے resources کی ضروریات کا تعین کریں گے تو لا محالہ آپ کو costing کے estimation میں آسانی ہوگی اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ confidence کے ساتھ کیا سکتے ہیں کہ ہاں اب ہم scope کا تیون کر چکے ہیں detail scheduling ہو چکی ہے communication ہو گئی ہے cost estimation ہے اور یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں آپ کو ایک تجکن کے ایک نئے مرتبے پہ فائز کرتی ہیں آپ کو ایک نئی جہد دیتی ہے سوچ کو اور اعتماد کو ایک نئی dimension پہ استوار کرتے تو project plan پھر کیا ہو گیا project plan is not same as scheduling یہ بات بڑی واضح ہے لوگ مقصب کرتے ہیں scheduling کو planning کو plan must proceed schedule اور schedule گنا دی طور پہ کیا چیز ہے schedule is primarily a developing calendar for execution of plan plan کے implementation یا execution کے لیے schedule ایک calendar کا کام کرتا کہ اس وقت اس stage پہ یہ کام کرنا ہے اور اس مرلے پہ یہ چیز ادرکار ہوں اور اگر آپ کے پاس project plan improper ہے اس میں سکم ہے اس میں جھٹکے ہیں اس میں کمزوری ہیں اور چیزوں کو see some bad news bad news کیا جی project میں delay ہو رہی ہے project میں تاخیر ہو رہی ہے تو کسی اشارت نے کہا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھی تو باعث تاخیر اس لیے تھی کہ آپ نے project planning میں انیشل planning میں ان چیزوں کو address نہیں دیا تو آپ باعث تاخیر کا بڑا cumbersome complicated complex and boring process yet at the same time it is paying مجھے اقبال نے ایک شیئر میں کہا تھا اگر آپ کو یاد ہے کہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے تو اقبال کا یہ شیئر مانوی حوالے سے ایک بڑا اچھا میسج کرنے کے مہندس خدو میں انجینئر کو کہتے کہ انجینئر اگر کیمیا گری کے process میں تامبے کو سونا بنانے کے عمل میں اگر آگ نہ ڈال لے اور اس میں پین نہ لے تو تامبے کا سونا بننے کا عمل یعنی ایک reformation کا process is likely to be suffered it is likely to be jeopardized اور پین نہیں لے تو اب اس stage میں آپ خدمت واضح کروں گا it is important that project execution جو ہے اس کو آپ پرلی stage پہ بہت اچھا کام کریں اس پہ بہت پین لیں اور اس میں جتنی major activities ہیں اس سے پہلے پہلے آپ پلاننگ کریں اگر major activities start ہو جو پلاننگ بعد میں اس آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا خواتین واضح پلاننگ کا جو document ہے it is not static document یہ کو منجمد اور ساکن یا مردہ document نہیں کہ آپ اس کو change نہیں کر سکتے پروجیکٹ میں جیسے میں آپ کی خدمت میں ذکر کی آرز کی پروجیکٹ میں جو جو تبدیلی آتی ہیں development ہوتی ہیں نئی نئے زمینی حقائق آپ کو مسائل سے دوچار کرتے ہیں تو اس stage پہ آکے بعض اوقات آپ کو اس عمر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پروجیکٹ پلان میں تبدیلی کریں چینجز دے کے آئیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے بلکہ چینج نیٹ ہونے چاہیے کیونکہ آپ چینج کرتے ہیں تو چینج کی کاؤسٹ ہے آپ کو ٹارگٹ میں پرائس میں اور ٹائم میں ہر ایک میں آپ کو رد و بدل کرنی پڑتی ہے اور اینڈ اف دے جو اونر ہے اس کو اس کی پرائس پی کرنی پڑتی ہے تو آپ کو بڑا مطابت ہونا پڑے گا at the same time it is very important to understand the fact that you can change the basic planning document yet with very care with caution and with utmost you know planning and seeing the repercussions and ramifications of those changes both on schedule and cost some time where you have to finish planning and after middle and advanced stage and you can get project in disruption and problems and issues address a problem is stage in your planning change and change in your direction your direction کو ایک نئی ڈریکشن اور ایک نیا وہ اسے مت دیں تو اس ٹیج پہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچھیف کرنے کے لیے اور نیگیٹیو ریپرکیشن کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ ساتھ ساتھ ایڈجسٹمنٹ اور موڈیفکیشن کرتے رہیں لیڈیز ان جنٹلمنٹ دن بھی ٹاک باوٹ پلان آف اگزیکیوشن سو نیکس پسٹین آرائیزز what type and kind of information do you need to be placed into this specific plan آف اگزیکیوشن تو آپ logical اور common sense سے دیکھیں کہ کیا کا بنیادی information چاہیے ہوں گی آپ کو initial planning کی stage پہ لا محال آپ کے ذنب میں آئے گا کہ سب سے پہلے project کی type کے اور کہاں ہو رہا ہے location کہاں پہ اور اس کی capacity کتنی ہے اگر یہ cement کا plant ہے اور اس کی capacity 5000 ton ہے تو 5000 ton پر ڈیا یا پر منت ہے location چکوال پنڈی بھٹیاں یا texla یا ڈھروات یا تھٹھا یا انٹیئر سندھ یہ آپ کو سب کچھ identify کرنا پڑے گا پہلے دو points میں تیسری چیز میں ہے scope کہ project کا scope ہے اگر آپ کی company ای پی سی یعنی انجینئرنگ procurement construction project میں involve ہے میں میں مثال دے رہا ہوں تو اس میں کیا آپ صرف design کریں گے انجینئرنگ کی dam کی tunnels کی یا آپ construction میں بھی involve ہوں گے اگر آپ construction میں involve ہوتے ہیں design کے بعد تو کیا آپ machineوں کے turbine کی جو powerhouse کے اندر اس کی procurement میں بھی آپ involve ہیں تو یہ سب سوال لوگوں جو آپ scope میں آئے گا آپ جتنی چیز ایڈ کرتے رہیں گے scope بڑھتا رہے گا تو آپ کو scope properly define کرنا پڑے گا initial planning میں چوتھی چیز ہے آپ پاس تخمینہ تخمینہ کس چیز کا cost کا بنیادی cost کا تخمینہ یہ چوتھا point آپ کے پاس اس کو آپ نے initial planning میں address کرتے ہیں اگر آپ نے پورا تخمینہ نہیں دیا یا تخمینیں غلط ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو project کے end پر آپ کو بجائے منافع کے نقصان ہو تو آپ کو خدا نخواستہ دیوالی آپ پر نکل دیا company bankruptcy فائل کرنی پڑ دیا اور آپ نے نہ خدا ہی ملا نہ وسائل سرم جب میں نے ایک دفعہ پہلی بھی مسائل دیتے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ scope کو properly define کرے اور costing properly کرے اور costing پہ بھی ہم کچھ ایک دو نشستوں میں costing کے mechanism پہ process پہ detail سہرہ سے بات کریں گے پانچوی چیز ہے ہمیں پاس site visitation report وہ project جہاں پہ ہو رہا ہے اس کی site visitation آپ نے visit کیا اور اس کی summary report کیا آپ کے ساتھ initial planning میں آپ کے پاس پانچوی پائنٹ کیا ہے اس کے بعد ہے major milestone of the objective آپ نے جو objective لیں گے ہیں اس کے milestone کون سے ہیں بڑے بڑے اور milestone کو بھی ہم work breakdown structure میں اور part cpm میں detail میں دیکھیں گے بھی milestone کو یعنی آپ کے project کے اندر چار سے چھے یا دس آپ نے رکھے ہوئے ہیں points جہاں پہ آپ کو project one phase one phase two phase three تو اب milestone کو یہ نشاندہ ہی کریں گے کہ بنیادی schedule کیا ہے ان milestone کا یہ اچھا پوائنٹ ہے آپ پہ جو نشاندہ ہی کریں گے ساتھوں پوائنٹ خواتین حضرات آپ کے پاس ہے contract requirement آپ نے contract کس clause کے طرح cost plus کیا یہ lump sum کیا اور اس کو بھی detail میں ہم contract management کے اندر discuss کریں گے دونوں clause definitions کو that is lump sum and cost plus اگلی جو ہمارے پاس basic information جو چاہیے ہمیں project planning کے اندر وہ ہے climatic restrictions کیا سال میں پچیس یا پچاس یا سو دنیاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے یا برف گرتی ہے یا توفانی جھکڑ آتی ہے جس کی ویسے project کی execution میں delay ہونے کا ڈر رہا ہے اور اگر وہ delay ہو رہا ہے تو آپ اس کو planning میں incorporate کریں گے تاکہ آپ کی duration جو ہے time کا دورانیاں ہے تخمینے وہ صحیح نکلیں اور اس تخمینے میں مشینوں کی جو cost آ رہی ہے idle مشینوں کی cost اور labor کی cost جو idle بیٹھی ہوئی ہے وہ جو weather effect کی ویسے اس کو بھی آپ کو incorporate کرنا پڑے گا next time up a special design or construction requirement ہے اگر آپ کی construction requirement میں کوئی خاص design کی specs ہیں تو ان specs کو بھی آپ نے لا محالہ یہاں پہ تذکرہ کرنا ہے اگلی چیز ہے environmental studies کہ اس project کا محولیات پہ کیا اثر آ رہا ہے محولیات سے مراد یہ ہے کہ اس project کی ویسے اس علاقے کے گھردن ہوا کے لوگوں کی زندگی نشست و برخواست اٹھنے بیٹھنا اور اتنا باقی چیزوں پہ اور محول پہ environment پہ کیا impact ہے تو typical اس کو ہم environmental impact statement کے اندر address کرتے ہیں اور اگلی چیز ہے feasibility study report وہ بھی یہاں ساتھ ہوگی feasibility کو بھی ہم نے اگر آپ کو یاد ہے چود چھٹے ساتھ میں lecture میں ہم نے detail میں بسکس کیا تھا آخری چیز جو آپ نے address کرنی ہے ladies and gentlemen اس initial planning کے اندر وہ ہے proposal document proposal document کے خد و خال اس کی جزیات اور detail کو ہم نے پچھلے تین lectures میں بڑا تفصیل کے ساتھ address کیا تو میں اس کی detail میں اسٹیج پہ نہیں جاؤں گا تو اب وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ project manager کے پاس بنیادی طور پہ کچھ documents ہیں جس پہ وہ ررائے کر کے جس پہ وہ بھروسہ کر کے اپنی plan of execution کو install کر سکتا ہے وہ بنیادی documents existing documents میں سے نکلتے ہیں مثلا client کی جو inquiry ہے اس inquiry میں سے اپنی آپ نکال سکتے ہیں planning کے کچھ aspects contract two star document ہے جو آپ کو help کرتا ہے planning کو ایک نئی شکل دینے میں یا اس کو اندر بہتلف elements جو missing ہے اس کو add کرنے میں تیسری چیز ہمارے پاس ہے proposal اور proposal some time جو آپ نے مجھوائی ہے وہ amend ہوتی ہے owner کی طرف سے اور وہ ornament کر کے modifier کو بھیجتا ہے اس کو اپنے بنیاد بنانا ہے اپنے information کو rely کرنے کے لیے اور آخری چیز ہے ہمارے پاس work plan جو بنیادی تخمینیں آپ نے work plan کے کی ہیں جس کو ہم نے پچھلے دو lectures میں بڑا بسرہات واضح کیا تھا اس کو detail process کیا تھا تو اگر آپ preliminary work plan کو contract کو inquiry report کو proposal کو بنیاد نہ رہتے ہیں تو یہ existing document آپ کو help کرتے ہیں ladies and gentlemen plan of execution کو ایک shape دینے میں ایک شکل دینے میں اور اس کی شکل کو ایک نئی ایک پڑا polish کرنے میں اور ایک framework کو define کرنے میں اب اس stage پہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے plan کو execute کریں ایک بات بڑی واضح ہے جس پہ میں بار بار ذکر کروں گا بار بار ضرور دوں گا کہ scope کی definition کو واضح کر لیں اس کے بغیر آگے نہ جائیں جہاں ابھام ہوگا جہاں ambiguity ہوگی جہاں grey areas ہوں گے scope میں اس کے اثرات جو long term میں وہ ایک torch کی beam کی طرح سی ہیں جو پھیلتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ نقصانت کہاں سے ہو جا رہا ہے یہ overrun کیوں ہو رہا ہے یہ cost کہاں سے آگئی کیونکہ scope properly defining اور scope کو بھی ابھی ہم اپنے scores میں detail میں دیکھیں گے تو اب یہ ہمارے پاس آگیا کہ project proposal کا جو process ہے apparently it should be very technical but again ہم چاہتے ہیں کہ simple ہو اور اس میں بہت زور لگانا پڑتی ہے اس میں بڑا پیل لینا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ بظاہر یہ useless ہے لگتا ہے لیکن اس کے long term کے اثرات بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس کا payout بہت اچھا ہے اب basically written plan کے لیے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ written plan میں جتنے elements ہیں وہ early planning کے اندر add کر دی جائیں اگر آپ delay کرتے ہیں تو اس کی بھی cost ہے اور اس stage پہ جو experience project manager ہیں وہ ہر option کے alternative لیتے ہیں اور اس کی improved version کو لیتے ہیں اور اس کو analyze کرتے ہیں اور initial planning میں وہ شامل کرتے ہیں یہی experience project manager آپ کی اور بھی دو تین چیزوں میں help کرتے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں وہ layout کو optimize کرتے ہیں جو project کی layout ہے اس میں آپ کیسے resource کو optimize کریں گے یہ element کو embed کرنا بھی experience project manager کا کام ہے دوسری دوری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے sequencing activities کی sequencing پہلے کیا ہوگا اس کے بات کیا ہوگا یہ سب series میں آنے چاہیے اگر ایک series میں کچھ چیز بات کی پہلے آجا اور پہلے کی بات میں آئے تبدیل اور آخری چیز جو experience project manager دیتا ہے اپنے تجربے سے جس اس کے concern ہے وہ ہے simplification of operations اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ whenever you try to complicate the things they are likely to generate confusion یہ بنیادی نکتہ ہے جو آپ ذہن میں رکھئے however whenever you try to simplify the things they are likely to give good solutions viable solution workable solutions تو project planning کے اندر ہمیں workable اور viable solution چاہیے اور یہ مرہول نے منت ہے کہ اس چیز کا کہ آپ process کو operations کو simplify کریں سادھگی رکھیں اس میں پرکاری رکھیں اگر آپ کو یاد ہو مرزا غالب کا مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد رہتا ہے موصوف اپنی فارسی شعروں پہ اور دیوان پہ بڑا فخر کرتے تھے اور اردوش شعری پہ ان کو اتا زیادہ فخر نہیں تھا لیکن اردوش شعری ہی کہ مرزا غالب لوگوں کے نظروں میں زیادہ تقدم اور ان کو درجہ ملا اور لازوال ہوئے اس کی بنیادی وجہ تھی اردوش شعری میں سادھگی تھی ان کی تو اگر آپ process میں سادھگی رکھتے ہیں اور simplicity رکھتے ہیں تو آپ کے پاس viable اور workable options اور solutions دینا آسان ہو جاتا ہے اور sale ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک بات ذہن میں رکھئے وہ یہ ضروری بات ہے کہ آپ کا ordinary worker ایک developing nation کا worker ہے جس کے پاس تعلیم اور شعور کی اتنی محتاط نہیں ہے جتنا مغربی دنیا میں ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا IQ level اس کا perception اس کا exposure اس کا experience اس کا knowledge اور skill بنیادی طور پر مغربی اور ترقی افتہ منکوں سے بہت کم ہے تو ذرا سی پچھتگی problem کے اندر یا solution اس کے اندر planning کے اندر آپ کے لیے بڑے بڑے مسائل کو جنم دے سکتی ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھئے اگلی اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ project کی success کی بنیادی وجہ کیا ہے اس stage پہ آپ جب initial planning کر رہے ہیں ladies and gentlemen تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ آپ نے اپنے initial plan کو ہرے کو communicate کرنا ہے حضرت علی کے call ہے کہ کلام کرو تاکہ پیچھانے جاؤ تو آپ project میں اگر اپنی ideas کو اور plans کو well in time advance all concern بندوں کو communicate کرتے ہیں تو آپ کی پیچھان اور شناخت ہو سکتی ہے project کی شکل نکلنے میں آسانی ہوتی ہے اور above all you are likely to minimize the ambiguity جو کہ documentation کے نہ ہونے سے جنم لیتی ہے اب اس stage پہ project کی جو execution ہے وہ تین سے چار چیزوں کو basis provide کرتی ہے پہلی کیا base ہے ہمارے پاس schedule آپ نے plan of execution سے schedule نکالا اس کے بعد آپ نے detail cost estimates لیے پھر budget control آپ نے کیا اور quality اور performance کی assurance کے بقاعدہ program کو آپ نے embed کیا اس کی مدد سے جو آپ نے plan of execution کو شکل دی اب یہی چیز ultimately that leads to another good thing that is work breakdown structure wbs جسو کہتے ہیں اب work breakdown structure بنیادی طور پہ اس کو ہم detail میں بھی دیکھیں گے subsequent lectures میں work breakdown دیتے طور پہ کیا کرتا ہے schedule cost اور work کو آپس میں integrate کرتا ہے اور ایک بڑا positive trackable اور controllable component کی صورت میں آپ کو دیتا ہے اس track stressability سے اور اس control کی وجہ سے آپ project میں توازن اور اتدال مینٹنگ رکھتے ہیں کیا رکھئے توازن اور اتدال وہ چیزیں ہیں جو آپ کو project manager کے طور پہ آپ کی زندگی سہل بنانے میں بڑا مرد کرتی ہیں اور آخری چیز پہ ہے کہ performance کی baseline کو بھی آپ estimate کرتے ہیں during project proposal stage خواتین و ذرات اب وہ stage آگئی کہ ابھی project formally start نہیں ہوا لیکن آپ کو کچھ چیزیں ایسی کرنی ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں اور آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو project کی مجبوری صحت پہ منفی اصلاحات ملتب ہونے کا اندیشہ ہے تو اس خطرے کو اس احتمال کو minimize کرنے کے لیے آپ کے کرتے ہیں آپ project manager طور پہ آپ فوری طور پہ basically coordination procedure کرتے ہیں جس کو cp کہتے ہیں cp بنیادی طور پہ job instructions ہیں اور یہ admin administration کے بنیادی coordination کے کچھ ضابطیں ہیں جو program manager فوری طور پہ ایشو کرتا ہے پہلی بات یہ ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ early work schedule بھی announce کرتا ہے project manager اس کی وجہ ہے at times you don't have you know resources and energies and time available to wait for the formalization of the project plan تو project plan کے formalize ہونے سے پہلے اور release کے go ahead دینے کے بعد project manager کے پاس کوئی اور چاہرہ نہیں کہ فوری طور پہ کچھ early work schedule announce کرے اور اس کے اندر وہ دو تین چیزیں کرتا ہے پہلی چیزیں کرتا ہے کہ وہ running list of activities کو document کرتا ہے اس کے اندر کیا کہ شامل ہے کہ وہ activities جو کہ فوری طور پہ پہلے دو تین ہفتے میں project کے شروع کرنی ہیں اس کو ہم اس کے اندر early work schedule میں شامل کرتے ہیں دوسری چیز ہے name of the person responsible to deliver the project اس کا نام کی نشاندہ ہی بھی آپ ای ڈبلی ایس پہ اور تیسری چیز ہے کہ completion date of the activity کہ یہ جو آپ نے ای ڈبلی ایس شروع کیا اس کی completion date کے ان تینوں کی نشاندہ ہی آپ اس مرلے پہ project کے بازابطہ start ہونے سے پہلے اور go ahead یعنی release ہونے کے بعد contract سان ہونے کے بعد آپ یہ دو step لیں اس تیج پہ زور تیسری پہ emphasis ہے on early planning پہ initial planning جو ہے وہ آپ جب شروع کرتے ہیں تو وہ حرف آخر نہیں ہے وہ پتھر پہ لکیت نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی الہامی صحیفہ نہیں ہے تو میں بار بار اسرار کر رہا ہوں کہ initial planning بڑی loosely defined حالات میں ہوتی ہے جب اکثر چیزوں کی اکثر requirement کی اکثر manpower resources کی موجودگی پہ آپ کو یقین یا ادم یقین ہوتا ہے تو آپ بڑا محتاط رویہ سے start کرتے ہیں اور gradually اس کو refine کرتے ہیں اس کو fine tune کرتے ہیں اس کی shape دیتے ہیں اس کو اس کو اس میں تھوڑا سی cosmetics ڈالتے ہیں تاکہ اس کی شکل نکل سکے اور وہ چیزیں جو adversely effect کرتے ہیں آپ کے target پہ تو بڑا ضروری ہے کہ وہ issues جو disrupt کر رہے ہیں initial planning کو آپ فوری طور پہ اس کو change کریں اور change کرنے کی وجہ کیا ہے اگر آپ change نہیں کریں گے تو budget پہ اس کا اثر آئے گا اور integrity of schedule متاثر ہوگی ان دونوں کو address کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو timely address کریں تو project planning خواتین و ذرات بنیادی طور پہ اکثر اداروں میں ان کے اپنے accepted set ہیں جو کہ project planning کے تیار شد ہیں مثلاً software project planning کے اندر چار سے چھے اور ساتھ پوری step ہیں جو لوگ software development کے follow کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک project planning کی ایک روایتی گھر کی تعمیر سے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کے خد و خال اور اس کے جو ابحام ہیں وہ تھوڑے سے وہ رفع ہوں اور آپ clarity کی طرف جائیں مثلاً آپ گھر کی construction کی مثال دیتے ہیں تو پہلی stage ہے اس کو ہم کہتے ہیں definition phase اب definition phase میں خواتین و ذرات کیا چیز شامل ہے you try to define the requirement document آپ نے requirement document کو define کیا اور گھر کی تعمیر کے صورت میں اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے اس کی مثال ہو سکتی ہے heating plumbing lighting storage کی need space کی need کمیوں کی need یہ پہلی phase پہ آتی ہے خواتین و ذرات اس کو آپ کہتے ہیں definition phase of the project planning یہ پہلی ہے یہ گھر stage پہ آپ کا projector of plan کر رہے ہیں اور اس کے اندر پہلی چیز ابھی آپ نے جیسے discuss کی definition phase ہے second phase کیا آتی ہے آپ کے پاس second phase ہے analysis phase اب analysis phase میں کیا ہے you try to define the procedures and various functional specs جو delivery کے لیے specifications ہیں functions specifications ہیں اس کا تیون کرتے ہیں اس کو identify کرتے ہیں اس کو document کرتے ہیں مثلاً آپ اگر گھر کی بات کرتے ہیں تو اس کی technical specs گھر میں ہوگی کہ اس گھر میں پانچ کمرے ہوں گے اور ہر کمرے میں تین روشندان ہوں گے اگر روشندان نہیں ہے تو ہر کمرے میں ایک ایسی ہوگا اور ہر کمرے میں دو outlet telephone کے لیے ہوں گی اور ایک گھر میں دو انٹرنیٹ کے connection ہوں گے یہ آپ نے functional department دے دی second phase پہ جس کو کہتے ہیں analysis phase third phase ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے design phase اس میں کیا کرتے ہیں آپ مختلف functional components کو integrate کرتے ہیں ان کے آپس میں باہم رابطے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ایک شکل دے سکے اس کی مثال گھر کے تناظر میں کیا ہوگی کہ آپ نے گھر میں room ventilation اور وائرنگ کو install کرنے کا ذکر کر دیا چوتھا ہے programming phase actual work conducted to say that system is being into existence کے system کا وجود آ چکا ہے اور ہم نے اس کو شروع کیا ہے programming phase پہ اس کی مثال گھر کے تناظر میں کیا ہے گھر کے تناظر میں ہے گھر کی construction چوتھے ہم دیکھتے ہیں پانچھاں phase کیا ہے وہ ہے system test phase آپ مختلف pieces کو کٹھا کرتے ہیں ان کو بہام جگجا کرتے ہیں اور اس کو پورا ایک unit کے طور پر لگتے ہیں تو اور ساتھ ساتھ اس کو test کرتے ہیں گھر کی مثال کی صورت میں آپ کیا کریں گے آپ نے plumbing کا کام ہے اس کو test کیا electricity اور roof کو check کیا بغیرہ بغیرہ چھتی ہمارے پاس stage ہے گھر کی project planning کے تناظر میں جو ہم مثال کو میں کر رہا ہوں project planning کے ساتھ بار بار وہ ہے acceptance phase acceptance میں آپ کرتے ہیں customer test the things and accept or reject اگر accept کرتا ہے تو payment کر دیتا ہے اگر reject کرتا ہے تو اس پہ اس کے observation ہے اگر observation بڑی minor ہے تو اس کو address کرتے ہیں مثال گھر میں اس نے کہا جی paint اتر رہا ہے آپ کا آپ paint اترنے کا مدلہ ہے کہ minor change ہے تو آپ اس کو دوبارہ plaster کر دیں گے اس کو plaster یا paint دوبارہ کر دیں گے یہ minor change ہے اس میں ایک major change بھی ہو سکتا ہے major change یہ ہے کہ آپ نے کہا جی ہر کمرے میں دو آتشتان تھے اور آپ نے ایک آتشتان بنایا تو یہ major change ہے تو آپ construction میں اس کو دوبارہ دو آتشتان بنانے پڑے گے دو rock fire palace بنانے پڑے گے تو یہ آپ کو minor اور major کے حوالے سے اس کو دیکھنا پڑے گا چھٹی چیز کو جو ہے acceptance ساتھ وی ہے operational installation and use کہ آپ نے گھر کو install کر لیا اور ایز ای مالک آپ گھر میں چلے گئے اور جانے کے بعد آپ کو پچھلا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کے مسائل آپ کو پڑھ رہے ہیں اب آپ کے پاس اگر warranty period cover ہے تو آپ گھر کے ڈیزائنر جسے construct کیا اور ڈیزائن کیا اس کے پاس دوبارہ جاتے ہیں contractor کے پاس اور اسے کہتے ہیں بھئی اس پلاننگ میں یہ چیزیں fix تھی اور یہ نہیں تھی اس کو آپ warranty period مگر ہے تو اس کو cover کریں لیکن at the same time اگر وہ چیزیں اگر extension میں شامل ہیں تو وہ ان میں included نہیں ہوں گی اگر وہ upgradation of the house ہے کہ دو کے بجائے آپ نے چار کمرے کر دی وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے اور اس میں maintenance of the house بھی شامل نہیں ہے یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس خود ہوں گی تو یہ سات کے سات phases خواتین و ذرات آپ کو help کرتے ہیں correlate کرنے کے لئے کسی بھی project کی initial planning کے اندر آپ ان phases سے گزرتے ہیں اور آپ ان کو ذہن میں رکھتے ہیں اب ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ آپ نے as a engineer یا as a manager ایک project شروع کرنا ہے تو typically کیا آپ کے پاس steps ہوں گے یہ جو میں نے مثال دی گھر کی اس کو تھوڑا بہت سے correlate بھی کریں گے لیکن ہم دیکھیں گے generically بڑا generic form میں ایک گھر کے بعد اگر آپ ایک project لیتے ہیں تو اس کی construction میں کیا step ہے خواتین و ذرات project management کے اندر ہم planning کے phase میں ان 6 steps کو تھوڑا سا time لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کون سے 6 steps generic form میں پہلے چیز ہے کہ آپ کے پاس preliminary coordination بنیادی آپ آپس میں رابطے project manager سب کو call کرتا ہے جب اس کو go ahead ملتا ہے release کے بعد اور ان کی meeting میں وہ کچھ چیزوں کو طے کرتے ہیں کہ what will be achieved آپ کو مقاسد کی ہیں آپ کے objective کی ہیں and by whom ان دو چیزوں کو تاہین کرتا ہے پہلی meeting میں اس meeting سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ second step میں جو لے دیتے ہیں اس کو کہتا ہوں detailed description of the task second step is detailed description of the task اس پہ جا کے آپ نے preliminary سے findings لی جو اسے آپ نے نتائج حاصل کی ہے اس کو جہاں embed کرتے ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے اور project پروجیکٹ کے خد و خال نکالتے ہوئے آپ پلیننگ کے سیکنڈ سٹیپ پہ لیتے ہیں اس تیج پہ ایک خوات نظر بڑا ضروری سٹیپ ہے جو میں آپ کے گوشت ہزار کروں گا اور اگر آپ نے اس سٹیپ اگنور کیا ایم افریڈ تو سی کل کو آپ کو پروجیکٹ میں بہت مسائل کا شکار ہونا پڑے گا وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کے ٹیم کے سب بندوں کو پرکیورمنٹ والوں کو کانٹرٹ والوں کو کنسٹرکشن والوں کو ڈیزائن والوں کو مارکٹنگ والوں کو شروع میں ٹیم میں لائیں اور پہلے فیس پہ ان کے اعتماد ملیں اگر آپ نے کانفرنس بیلڈنگ کا یہ عمل نہ کیا تو ان میں سنس آف بیلانگنگ اور سنس آف آنرشپ نہیں ہوگی اور وہ پروجیکٹ کو دوسرا یا آپ کا پروجیکٹ کہیں گے اور اس کو اون نہیں کریں گے سنس آف آنرشپ دینے کے لیے دے بند سے ان کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے یہ صرف پروجیکٹ منیجمنٹ میں نہیں مجھے ایک دفعہ ورڈمنٹ میں واشنگٹن میں کام کرنے کا موقع ملا تو وہاں پہ جتنی انٹلیکچر پروجیکٹ تھے میں نے دیکھا کہ امریکنز یہ کرتے تھے کہ اس میں متعلقہ اور غیر متعلقہ بندوں کو بلا لیتے تھے اور ان کا شروع میں نام میں شکریہ کر دیتے تھے تاکہ یہ لوگ اون کریں پروجیکٹ میں سنس آف آنرشپ اور بیلانگنگ بڑا ضروری ہے اور اگر آپ نے دیو انسن کو انوال نہ کیا تو آپ کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں ہیومن آسپیکٹس اور سوفٹ ایشیوز کو ایڈرس کرنا اسٹیج پر بڑا ضروری ہے اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ درد کا رشتے کا آغاز ہے کہ آپ ان کو انوال کر رہے ہیں تو تیسنا اور چوتھا جو ہمارے پاس فیز ہے بجیٹنگ اور سکیلنگ کا فیز ہے اور اس کو ہم اگلے ایک چار پانچ لیکچرز کے بعد اس کو ڈیٹیل میں بجیٹ کو دیکھیں گے کو دیکھیں گے اور سکیلنگ کو دیکھیں گے بنیادی طور پہ بجیٹنگ اور سکیلنگ ریفلیکٹ کرتی ہے ڈیٹیل میں پروجیٹ کے ورک پلین کو نمبر ون اور ڈیٹیل ڈسکرپیشن آف تا پروجیٹ ٹاسک کہ پروجیٹ کے کاموں کی ڈیٹیل ڈسکرپیشن کی ہے اس کی وزارت اس کی جزیات کی ڈیٹیل کو دیکھتا ہے پانچوہ مرلہ سیکنس میں ہمارے پاس وہا ہے پرسائز ڈسکرپشن کہ آپ نے پروجیٹ کو ڈیٹیل میں پرسائزلی ڈسکرپ کیا اس سٹیج پہ آپ کچھ ریپورٹس جنویٹ کرتے ہیں پانچوہ سٹیج پہ اور وہ ریپورٹس کون کون سی ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں when to be produced ریپورٹیں پیش کپ کرنی ہیں when to be sent کس کو بھیج دی ہیں اس کے اندر کیا کانٹنٹس ہوں گے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے ایڈرس کرنی ہیں یہ آپ کریں گے پانچوہ سٹیج میں چھٹا اور آخری سٹیج خواتین وزرات میرے سامنے ہے وہ ہے project termination project کا بعض عابطہ اختتام جس کو close or بھی کہتے ہیں closure بھی کہتے ہیں تو یہ planning میں آپ کو اپنے termination کے اندر ایڈرس کرنے پڑیں گے دو تین چیزیں کہ جب project close ہوگا یا terminate ہوگا تو مختلف چیزیں کہاں کہاں جائیں گے ان کی ترسیل ان کی اجتماع ان کی distribution اور اس کے ساتھ ساتھ project کے pieces کی کون کون سے elements ہیں اور ان کی بہام جب جائے کیسے ہوگی یہ issues جو ہے آپ address کریں گے چھٹے سے خواتین وزرات یہ ہم نے generic discuss کیا project planning کا phase جس میں 6 steps تھے اب اس stage پہ acceptance gain کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے اس initial draft کو big bosses کے پاس senior manager ان کے پاس بجوا دیکھتے ہیں ان کی اشیر بات لینے کے لیے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو وہ modification comments دیتے ہیں based upon their experience and because of this fact that they have understanding on a very macro picture of the organization اور ان کے پاس resources کا بھی انہی کے پاس کلمدان دوسری چیز ہے کہ وہ جب آپ کو final کر کے yes کر کے دیتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو resources release کرتے ہیں آپ کو ضرائع دیتے ہیں manpower اور باقی ذمہ داریوں کے لیے پیسے کی حصول یہ سب چیزیں top پر تو جیسے ہی آپ نے ان سے acceptance لی تو اب آپ کی positive plan کی execution ہے وہ اس میں کچھ ایک آسانیاں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی خواتین وزرات آخری چیز ہمارے پاس جو آج کی discussion میں ہے کہ جب یہ modification results آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ resources کے لیے request کرتے ہیں resources آپ کو مل جاتے ہیں اور آپ client کے پاس بجوا دیتے ہیں اپنے draft کو review کرنے کے لیے جب client yes کر دیتا ہے اس amended document کو جو project planning کا amended document ڈائیٹیس کو آپ کی top management نے yes کر دی ہے تو client جب اس کو yes کرتا ہے تو آپ کے لیے مسئلہ حال ہو جاتے ہیں اس stage پہ آپ دو تین کام کریں گے ایک تو فالی طور پہ اس کو publish کر دیں گے initial plan کو number one اور number two آپ کیا کریں گے اس کو distribute کریں گے اگر distribution میں آپ نے متعلقہ بندوں کو ہر چیز مکمل طور پہ planning کی نہیں بجوائی تو end of the day آپ سفر کریں گے وہ کل کو کسی بھی چیز کے حوالے سے لاعلمی کا اظہار کر سکتے ہیں تو آپ کی بڑا ضروری ہے کہ distribution میں اور publication میں آپ متعلقہ بندوں کو خاص طور پہ address کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو discussion کو اختصام کے پاس لاتے لاتے میں آخری چیز آپ کے ذہن میں ضلدانا چاہوں گا کہ project proposal اور project planning کے اندر ترقی پذیر ممالک کے اندر ایک بہت بڑا issue ہے کہ یہاں پہ infrastructure insufficient ہے resources محدود ہیں technology available نہیں ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کا اتنا product exposure نہیں ہے تو آپ کو اپنے document میں ہر چیز کو بڑا detail میں discuss کرنا پڑے خاص طور پہ planning میں میں ایک آخری مثال دیتا ہوں کہ کوئی UK یا USA کی ویسٹ کوسٹ پہ اگر ایک factory یا petro chemical یا mining کا complex لگ رہے تو ہو سکتا ہے اس کی initial planning کی proposal سے دو صفوں پر مشتمل ہو چار صفہ مشتمل ہو ویسٹر کیپر زیر ممالک جہاں پہ اکثر چیزیں ill-defined یا poorly defined یا under defined یا non-existent وہاں پہ آپ کو بڑا سہر حاصل گفتگو کرنے پڑے گی اور initial planning میں ہر چیز کی جزیاتی جانا پڑے گا اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت لوں گا اگلے لیکچر میں ہم project planning کو اور اس کی جزیات مزید detail روشنی ڈالتے رہیں گے اپنے دوستوں کا عزیزوں کا برخصوص والدن کے خیال رکھئے میں اجازت لوں گا اللہ حافظ